موجودہ دور میں انسانی زندگی مشین کی طرح تیز ہو گئی ہے اور لوگ اپنے معمول کے کام چیزوں پر غور کیے بغیر انجام دیتے ہیں مثلاً ٹرین میں سفر کرتے وقت اس میں موجود چیزوں کے متعلق شاید ہی کبھی کوئی غور کرتا ہو یا بسکٹ کھاتے وقت شاید ہی کبھی لوگوں نے سوچا ہو یہ کیسے بنتے ہیں ٹرین کے پیچھے ایکس کا نشان کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی نہ گھبی ٹرین میں ضرور سفر کیا ہوگا اور ٹرین کے پیچھے کروس کا نشان بھی دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی اس نشان کے متعلق سوچا کہ ٹرین کے آخری ڈبے پر یہ نشان کیوں بنایا جاتا ہے؟ ٹرین کے آخری ڈبے پر ایکس کا نشان اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ریلوے میں کام کرنے والے ملازمین اس نشان کو دیکھ کر سمجھ سکیں کہ ٹرین گزر چکی ہے اور اگر ٹرین کے ڈبے پر یہ ایکس کا نشان نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرین ابھی پوری طرح نہیں گزری ہے یا پھر ٹرین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی کچھ بوگیاں غائب ہیں جس کے باعث ریلوے ملازمین کو بروقت ہوشیار کر دیا جاتا ہے اور کسی سنگین حادثے سے بچا جا سکتا ہے بسکٹ کا شمار ہلکی پھلکی غزاؤں میں ہوتا ہے بسکٹ کو بچوں کے ساتھ بڑے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ مہمانوں کی توازوں کے لیے بھی اکثر بسکٹ رکھے جاتے ہیں لیکن بسکٹ کھاتے وقت کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بسکٹ پر ننے ننے سراخ کیوں ہوتے ہیں بسکٹوں کی تیاری کے وقت اون میں ڈالنے سے قبل اس کے آٹے میں اوپری سطح پر ننے ننے سراخ کیے جاتے ہیں یہ سراخ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اون میں جب بسکٹوں کے پکنے کا مرحلہ شروع ہو تو اندر بننے والی بھاپ ان سراخوں کے ذریعے باہر نکل جائے اگر یہ بھاپ باہر نہ نکلے تو بسکٹوں کے ٹوٹنے اور ان پر بدنما نشانات پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے